اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج کل ایک دوست نے کومنٹ کیا ہے کیونکہ میں کافی دیس سے ایک سیریز چلا رہا تھا کہ کون سی گاری کس طرح کیا تو کل ایک دوست نے کومنٹ کیا اس نے کہا بھائی میرا پانچ لاکھ کا بجٹ ہے اور میں سزوک کی خیبر یا سزوک کی کلٹاس ان دونوں میں سے کوئی ایک لینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں جی کون سی لیں اچھا یہ دونوں گاریوں کے اوپر میں نے مختلف ویڈیو میں نے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے لیکن سم ٹائم دوست جو ہر ویڈیو نہیں دیکھتے وہ اتنا کا کومنٹ کر دیتے ہیں ابھی ایک ریزن ایپرسہ بجٹ ہے پانچ لاکھ آج کے دور کے مطابق پانچ لاکھ کوئی اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے تو اس کے مطابق دونوں گاریوں وہ لینا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ اور بھی کئی دوستوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں دیکھیں سزوکی خیبر دوزار تک آئی تھی بند ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہیچ بیک کے اندر سزوکی نے کلٹس کو لانچ کیا یہ جو کلٹس کی جنریشن آئی تھی دوزار ساتھ تک کاربوریٹر انجن میں سوکی خیبر اور سزوکی کلٹس ان دونوں میں تک بند سیم ہی انجن تھا وہ بھی تین سلنڈر میں تھا یہ بھی تین سلنڈر میں تھا سیم ہی سپیسیفکیشن کے ساتھ وہی انجن اس کے اندر یوز کیا گیا دوزار آٹھ میں ای 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 ف آئی آ گیا چار سلنڈر کے اندر آ گیا تو باقی جہاں تک گاریوں کی باقی سپیسیفکیشن کے حوالے سے بات ہے تو یہ دونوں تک بند سیم ہی ہیں میری ایک ذاتی رہے کے مطابق سزوکی خیبر تھوڑی سی زیادہ مضبوط بنائی گئی تھی ایز کمپیرڈ ٹو سزوکی کلٹس کے کیونکہ پھر ویڈی پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا تو کمپنیز اپنا میار ویسے بھی کام کرتی گئی اور آج کل جو جس طرح کا میار ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے لیکن اس وقت ہم جسٹ بات کر رہے ہیں دوزار ساتھ یا دوزار ساتھ سے پہلے کی کلٹس کی خیبر کے ساتھ ایوریج دونوں کی تک بند سیم ہے انجن دونوں کا سیم ہے ہائٹ وائز لیند وائز ویٹ وائز تقریباً دونوں سیم ہے اندر بوٹ سپیس لیگ سپیس دونوں کے تک بند سیم ہے اتنا زیادہ فرق نہیں کہا جا سکتا اس کے اندر مینٹیننس کے حوالے سے دیکھیں تو کلٹس کی مینٹیننس ذرا سستی ہے اس کے پارٹس بھی ابھی تک ایزلی اویلیبل ہو جاتے ہیں خیبر کیونکہ ڈسٹ کانٹینیو کافی ٹائم پہلے ہو چکی ہے تو اس لیے اس کے پارٹس کا تھوڑا سا ایشو رہ جاتا ہے لیکن اسے بھی بہت زیادہ ایشو نہیں کہا جا سکتا ہے میں نے آپ پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ سوزوکی کے پارٹس مینٹیننس کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ایمر کے خیبر کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں آپ کو خیبر کے اویلیبل نہیں ہو رہے تو آپ سوزوکی کلٹس کے بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ہو جاتے ہیں انجن بھی سیم ہی ہے اور سسپنشن کے میں بھی اس میں سوزوکی کلٹس کے ہی پارٹس یوز ہو جاتے ہیں ایوریج وائز دونوں کی سیم ہے میں نے کچھ دیس پہلے ایک خیبر کے اوپر ویڈیو بنائی دی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ خیبر ایزیلی پندہ سولہ تک ایوریج دے سکتی ہے اگر کافی دوست کہنے لگے جی نہیں نہیں ہو سکتی میں نے پچھلے دن اپنی کلٹس کی ایک شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ میں جب گیا تھا میں مجھے اٹھارہ کلومیٹر کی ایوریج ملی تھی میرا میکینکی ساتھ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے جس نے مجھے سیٹ کر کے دی شروع میں تو اس نے مجھے کوئی اتنا اچھا ریسپانس نہیں ملا لیکن اس نے مجھے ایک دو باتیں بتائی جب میں نے اس کے مطابق وہ چیزیں اویلیبل کل دی اور اس کے مطابق ٹیوننگ ہو گئی تو مجھے کلٹس نے اٹھارہ کلومیٹر کیا ہوئی نہیں تھی کلٹس اگر اٹھارہ کلومیٹر کی دے سکتی ہے تو سزوکی خیبر بھی بلکل اٹھارہ کلومیٹر کی دے سکتی ہے ادر وائز پندرہ سولہ تو آپ ایزی لی لے سکتے ہیں لانگ کے اوپر اٹھارہ کی آپ سزوکی خیبر سے بھی لے سکتے ہیں تو یعنی ایوریج وائز دونوں سیم ہیں ری سیل کی بات کریں ری سیل دونوں کی بہت اچھی ہے ہیچ بیک کے اندر سزوکی کی کوئی بھی گاڑی ہو اس کی ری سیل بہت اچھی ہے اب پرائز رینج کی طرف آ جاتے ہیں اچھا دونوں کا منٹیننس کاسٹ بھی تک بھی سیم ہے اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے اب پرائز رینج کے بارے میں آ جاتے ہیں دیکھیں یہ دوست سپیسیفک یہ ویڈیو بنا رہے ہیں پانچ لاکھ بجٹ کے لیے آج دوزل تیریس کا فیوری کے دو تاریخ ہے سم ٹائم دوست پرانی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق بات کرنے لگ جاتے ہیں میں آج کی مارکیٹ کے مطابق بتانے لگا ہوں پانچ لاکھ کے اندر آپ کو سزوکی کلٹس اور سزوکی خیبر دونوں مل سکتی ہیں اچھی کنڈیشن کی گاڑی مل جائے گی فول مینٹینڈ گاڑی مل جائے گی جس کے اوپر آپ کو کسی طرح کا کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا سزوکی خیبر اس ٹائپ کے آپ کو گاڑی مل جائے گی اگر پانچ لاکھ کے اندر آپ سزوکی کلٹس لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی لیکن آپ کو تھکی ہوئی ملے گی ایکسیڈنٹر ملے گی ایسی گاڑی ملے گی جس کے اوپر خرچہ ہونا ہوگا میجر خرچہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے انجن کا خرچہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر باڈی کا خرچہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر سسپینشن کا خرچہ ہو سکتا ہے اس کی باڈی گلی ہوئی ہو سکتی ہے رسٹیڈ ہو سکتی ہے پوٹین سے بنی ہوئی ہو سکتی ہے یعنی پانچ لاکھ کے اندر آپ کو اس ٹائپ کی گاڑی ملے گی اگر سزوکی کلٹس آپ بہت اچھی گھری لینا چاہتے ہیں ایون کہ آپ دوہزار ایک دوہزار دو یا تین مورال لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چھے لاکھ کروس کرنا پر جائے گا پانچ لاکھ کے بجڑ کے اندر خیبر آپ کو اچھی مل سکتی ہے سزوکی کلٹس نہیں مل سکتی اگر آپ کی ضد ہو کہ میں نے سزوکی کلٹس ہی لینی ہے تو سزوکی کلٹس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس ٹائپ کی ملے گی تو میرے مشورے کے مطابق اگر پانچ لاکھ کے بجڑ کے اندر آپ گھری لینا چاہتے ہیں ان دونوں میں سے تو بیسٹ آپشن آپ کے لئے یہ سزوکی خیبر ہے آپ کو سزوکی خیبر کی طرف جانا چاہیے اور اس میں دیکھیں پانچ لاکھ کے بجڑ کے اندر بھی موڈل کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا آپ کو نائٹی تھری نائٹی فور اس ٹائپ کا موڈل بھی آپ کو پانچ لاکھ تک میر سکتا ہے لیکن اگر وہ جنرل کنڈیشن کے اندر ہوگا ہیمن کے نائٹی نائن موڈل بھی آپ کو پانچ لاکھ پانچ لاکھ سے اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن پانچ لاکھ کے بجڑ کے اندر سزوکی خیبر آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہوگا آپ کو سزوکی خیبر کی طرف جانا چاہیے نہ کہ سزوکی کلٹس کی طرف اور ہیچ بیک میں یہی دو گاڑی ہیں ہزار سی سی کے اندر اگر آپ آئیں یہی دو آپشنز پانچ لاکھ کی رینج کے اندر بچتی ہیں آپ کے پاس ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں لازمی کر لیجئے میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے یہ بھی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ